بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت سمپل سی اور مزے کی لوکی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور پسند آئے تو سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کریں آپ اس ریسپی سے لوکی بنائیں تو میں گرنٹی سے کہتے ہوں جن لوگوں کو لوکی نہیں پسند وہ بھی اسے بہت شوق سے کھائیں گے تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دو عدد لے لی تھی میں نے لوکی اور اس کو میں نے چھیل لیا ہے اور دھو لیا ہے اور اس کو میں کاٹ لوں گی اس کو میں ایسے لمبا لمبا کاٹوں گی آپ اپنی مرضی سے جس طرح مرضی ہے آپ اس کو کاٹ لیں بس اسے تکے سے ساری لوکی ہم کاٹ لیں گے اور اس کے بعد جو آپ کو چیزیں چاہیے ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں میں نے ہرہ دنیا لیا ہے تھری سے فور ٹیبل سپون اور سبس مرچے ہیں دو عدد پاری کاٹ لی ہیں لیسن ہے تکیبن ون ٹیبل سپون بھر کے باقی چار عدد لینے ہیں ٹیماتر اور دو ہم نے میڈیم سائز کے لیے لینے ہیں پیاس اور باقی جو اس میں چیزیں ڈالیں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی ٹیماتر کو ہم نے بلینڈر میں ڈال کے اس کی پیوری بنا لینی ہے اور یہ دیکھیں لوکی بھی میں نے کٹ لی ہے ساری تو سب سے پہلے ہم نے ایک کڑاہی میں لے لینا ہے آئل تقیبن ون کپ آئل میں اس میں ڈال رہی ہوں اور آئل ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے تقیبن ہاف ٹیبل سپون سانف اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم میتھی دانہ ہے یہ بھی تقیبن ہاف ٹیبل سپون ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کلونجی ہاف ٹیبل سپون اور لاس میں ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ ون ٹیبل سپون اور اب ان سب چیزوں کو تھوڑا سا ہم پکا لیتے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس دو عدد میڈیم سائز کے پیاس لیے تھے اور ان کو میں نے باری کٹ لیا ہے اور بس اب ہم پیاس کو پہلے فرائی کر لیتے ہیں جب اس کا گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم اس میں پھر ڈالیں گے لیسن آپ میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں بہت سی ڈیفرن ریسپیز وہاں موجود ہیں اور بہت سی ڈیفرن ریسپیز آگے انشاءاللہ میں لے کر آوں گی پیاس کو جب گولڈن کلر آ گیا تھا تو میں نے اس میں صرف ون ٹیبل سپون ڈال دیا ہے پانی اور اس کے بعد ڈال دوں گی میں لیسن ون ٹیبل سپون اس میں میں ادرک مغیرہ کا استعمال نہیں کر رہی صرف میں نے اس میں ون ٹیبل سپون لیسن ڈال ہے اور جب لیسن اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا اس کے بعد میں نے 4 عدد میڈیوم سائز کی ٹیمیٹر لیا تھا مجھاں کوہ نے پیوری بنا لیا ہے جب لیسن فرائی ہو جائے گا میں نے کارے صفیح کر دیا ہے تو دو ادرت سبس میریٹھ میں نے اس میں ڈال لیا ہے ایسر قاتل میں نے اس میں کا کارے اور بس یہ جو ٹیمیٹود کو ٹیمیٹر میں میں بنایا تھا اس میں یہ میں بمڑائیumiیں چاور کی ٹیمیٹر intent کے ٹیمیٹروں کو کوڈ د کے طوال ح взکاروں میں ذول نہیں کر رہا اب ان سب مسائلوں کو اچھے سے پرائی کریں گے اور اب اس میں ہم سپائسز ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے سافتے اس میں ڈالیں گے لال میرش کا پاورڈر ون ٹیپل سپون بھر کے اس کے بعد خوشتنیہ کا پاورڈر ہے ون ٹیپل سپون سیرہ پاورڈر ون ٹیپل سپون اور کالی میرش کا پاورڈر ہے ہاف ٹیپل سپون اور اب ان سب مسائلوں کو ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے اگر ضرورت پڑے تو بیچ میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس کو فرائی کرتے جائیں تقریباً دس منٹ تک ہم اس کو اچھے سے مسائلے کو فرائی کریں گے بہت ہی مزے کی سپائسی سی لوکی بنتی ہے اس ریسپی سے خوشبودار سی ہوتی ہے ضرور ٹرائی کریں اور پسند آئے تو چینل کو آکے ضرور سپورڈ کریں اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہرا دھنیا ہاف میں نے اس میں ڈالا ہے اور باقی میں نے گارنیشنگ کے لیے چھوڑ دیا جب مسائلہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو اس میں ڈال دینی ہے لوکی اور لوکی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے جب اس کے اوپر تیل نظر آنا شروع ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں ہم آئل نظر آنا شروع ہو گئے تو اب اس میں تقریباً میں ہاف کپ پانی ڈال رہی ہوں اور اب اس کو میں کور کر دوں گی اور ہم اس کو پکائیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہم اس کو آہستہ ہیٹ پہ دم پہ رکھ دیں گے اور پچیس منٹ بعد لوکی میری ریڈی ہے گل چکی ہے بہت اچھی سے اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اور چمش کی مدد سے میں تھوڑا تھوڑا اس کو مسئل لوں گی تاکہ مسائلے میں لوکی اچھے سے مکس ہو جائے اور بس ہمارے مزدار سا لوکی کا سالن تیار ہے ضرور ٹرائی کریں اور میرے فیس بک پیج پہ بھی مجھے آپ جائن کر سکتے ہیں میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں موسیقی موسیقی موسیقی